اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا سوال یہ ہے کہ جو جانور حرام کیے گئے ہیں ان کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے تو اس حوالے سے بہار شریعت کی ضد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو تئیس پر موجود ہے کہ گوشت یا جو کچھ غزا کھائی جاتی ہے وہ جزوے بدن ہو جاتی ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور چونکہ بعض جانوروں میں مضموم صفات پائی جاتی ہیں ان جانوروں کے کھانے میں اندیشہ ہے کہ انسان میں بھی ان بری صفتوں کے ساتھ متصف ہو جانے کا اندیشہ ہے لہٰذا انسان کو ان کے کھانے سے منع کیا گیا حلال و حرام جانوروں کی تفصیل تو خیر بیان نہیں کی گئی لیکن کلیہ سے پہچانا جائے گا کہ کون کون سے جانور حلال ہیں اور کون کون سے حرام ہیں یعنی قوائد باز بتا دیئے گئے موسیقی موسیقی